موسیقی ہلو میرے دوستوں ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں ببیتہ اور سواگت کرتی ہوں آپ کا بانٹو بی ریمیمبرڈ کے آج کے اپیسوڈ میں جہاں میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ آج کے دن سے جڑی کچھ خاص انفرمیشن اور باتیں کرتی ہوں ان مشہور ہستیوں کے بارے میں جو آج ہی کے دن جنمی تھی تو دوستوں ہمارا بانٹو بی ریمیمبرڈ کا اپیسوڈ آج بہت ہی ویرائٹی لیے ہوئے ہے جس میں ہوں گی باتیں گوہ کی آزادی کی پھر باتیں ہوں گی آج کے دن جنمی شخصیتوں کی جن میں دو سوروں اور لفظوں کے جادوگر ہیں تو ایک آگ سے کھیلنے والا جانباز ایک پرسنیلٹی کی اتنی فیلز میں ٹیلنٹیڈ ہے کی آپ کنفیوز ہو جاؤگے کی اسے ایسٹرنومر کہیں یا بزنس مین اور باتیں ہوں گی آج جنمے باسکٹ بول کے ایک لیجنڈ کھلاڑی کی جس کا کھیل میں ایسا ڈومیننس تھا کی اسے لے کے رول تک چینج کرنے پڑے لیکن شو کی شروعات ہمیشہ کی طرح آج ہوئی ہے ایک بڑی گھٹنا یا کہیں انسیڈن سے گوہ کے ذکر کے ساتھ ہی سمدر اور چھٹیاں بھی ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں کیونکہ سہر سپاٹا اور مستی گوہ کے اتحاس سے ہی جڑی ہوئی ہے اور اتحاس میں ہی آج کا دن بھی درج ہے گوہ کی آزادی کی ایک الگ کہانی لیے ہوئے دوستو گوہ بھارت کا سب سے آخر میں آزاد ہوا راجے ہے اور وہ آج ہی کا دن ہے جب گوہ کی آزادی کو لے کر آخری جنگ کی شروعات ہوئی تھی 18 جون کو گوہ کرانتی دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اور اس کرانتی کے نایق تھے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا جنہوں نے آج ہی کے دن 1946 میں گوہ کے لوگوں کو آزادی کو لے کر historical speech دی تھی یہ وہ ٹائم تھا جب ہندوستان کی آزادی کی لڑائی بھی اپنے اوفان پہ تھی اور لوہیا جی کی اس speech نے گوہ کی جنتہ کے اندر آزادی کو لے کر نیا جوش اور جنون بھر دیا حالانکہ گوہ کی آزادی کا سنگھرش لمبا چلا اور 19 دسمبر 1961 میں جا کے گوہ پرتگالیوں کی گلامی سے آزاد ہوا لیکن پرتگالی سامراجے کی تابوت میں پہلی کیل گوہ کی جنتہ نے 1946 میں آج ہی کے دن ٹھوکی تھی 18 جون کی مہانتہ گوہ کے لوگوں کے دلوں میں اور اتحاس میں اسی بات سے پتا چلتی ہے کہ گوہ میں ایک خاص اڑک کا نام 18 جون رکھا گیا ہے یہ ماننا پڑے گا فرینڈز کی گوہ کی 18 جون 1946 کی کرانتی پوری طرح ڈاکٹر رام منوہر لوہیا کے بھاہشن سے ہی اتنی بڑی ہوئی ایک سفل بھاہشن دینا نا بہت بڑی کلا ہے اور بارن ٹو بی ریمیمبرڈ میں کلا کی فیل سے ہی ہماری آج کی پہلی پرسنیلٹی ہے اور ان کا نام ہے بیوٹی شرما بروہ جن کا آج جنم دن ہے بیوٹی بروہ کو The Melody Queen of Assam بھی کہتے ہیں وہ لگ بھگ پانچ دشکوں سے اسمی لوگ سنگیت کی سیوہ کر رہی ہیں 18 جون 1951 میں ٹی ایسٹیٹ گولا گھات اتری اصم میں بیوٹی بروہ کا جنم ہوا تھا ان کا پریوار رویندرناتھ ٹیگور کی فیملی سے بیلونگ کرتا تھا کیول تین سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی بروہ جی نے لوگ سنگیت کا پہلا پاٹ پڑھا اور وہ کہاوت ہے نا کہ پود کے پاؤں پالنے میں ہی دکھ جاتے ہیں بروہ جی کے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی ہوا پانچ سال میں ہی وہ ٹی ایسٹیٹ کے ورکرز کے بچوں کو لوگ سنگیت سکھانے لگی اور چھے سال میں وہ ایک چائلڈ فوک سنگر کے روپ میں جانی جانے لگی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بروہ جی اپنی آواز سے نئی نئی اوچائیاں چھو رہی تھی لیکن کوئی بھی ٹیلنٹ بینا گروہ کے پالش نہیں ہوتا اسی طرح بروہ جی کی پرتبہ کو بھی سوارنے کے پیچھے ان کے گروہوں کا ہی ہاتھ تھا ان کے گروہ راج موہنداز تلسی چکربورتی جیسے سنگیت آچارے تھے انہوں نے بیگم اختر جی سے دادرا، تھمری اور کجری جیسی کلاسیکل سنگیت کی ودیائیں سیکھی اور بعد میں بال گوتم جی سے غزل گاین اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ساٹھ کے دشک میں آل انڈیا ریڈیو گوہاتی شیلونگ جورہت اور ڈبلوگر سے ان کے گانے پرسارت ہونے لگے جس سے انہیں خاصی پاپولارٹی ملی بیوٹی بروہ غزل بھجن اور انڈیا کلاسیکل کے لیے جانی جانے لگی آل انڈیا ریڈیو گوہاتی میں ہی ان کا پہلا گانا بھی ریکارڈ ہوا اور 1968 میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں اپنا دوسرا گانا ریکارڈ کیا راکپے آدھارت گاین کی وجہ سے انہیں جلدی ہی لوگ پریعتا ملی اور ساٹھ کا دشک ختم ہوتے ہوتے ان کے پچاس سے زیادہ گانے ریکارڈ ہو چکے تھے ڈوستو ملتے ہیں نا تو کلا کا ستر بھی بہت اوپر اٹھ جاتا ہے بیوٹی بروہ اور بھوپین ہزارکہ کی جگل بندی نے بھی یہی ریزلٹ دیا تُمی جون میں خون نے خکا مور ایٹی نام جو بنا رہا تُمی جون میں خون نے خکا اور ستر کے دشک میں بیوٹی بروہ کی پروفیشنل لائف کے لیے تو بہت اچھا رہا ساتھ ہی پرسنل لائف میں بھی ان کے لیے خوشی آئی سن 1976 میں انہوں نے سانگ رائٹر ویجیندر موہن شرما سے شادی کر لی دوستو ویجیندر موہن شرما کی رائٹنگ کا اندازہ ہم اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں ایک اخبار نے اسی سال من with melody in his pen سے سمبودھت بھی کیا تھا دونوں نے مل کے اسمی لوک میوزک کو کئی سدہ بہار گانے دیئے لائف کی پارٹنرشپ گانوں میں بھی خوب رہی اور موہن شرما کے لکھے تین سو سے زیادہ گانے بیوٹی بروہ نے گائے بڑے کلاکاروں کی یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے فرینڈز کہ وہ اپنی کلا کو اپنی وراثت کو خود تک ہی سیمت نہیں رکھتے بلکہ اسے آگے آنے والی پیڑیوں کو بھی دیتے ہیں بیوٹی بروہ نے بھی اسی کے دشک میں الکنندہ سنگیت ودیالے کی شروعات کر کے دنیا کو اسمی لوک سنگیت کے کئی نئے کلاکار دیئے جن کی پرتبہ خود بروہ جی کی دیکھ ریکھ میں ہی نکھری تھی 1988 میں سکول کے چھاتروں کی ایلبم آئی جسے موہن شرما نے کمپوز کیا تھا اور بیوٹی بروہ نے ڈائریکٹ ایلبم سکسسپل رہا اور دوستو اس ایلبم کا گانا آج بھی اسم میں گرین ریولیشن کا تھیم سونگ ہے 1999 میں آئی بیوٹی بروہ کی ایک ایلبم نے میریچ سونگز کو ڈیفرینٹ فلیور دیا وہ گانا اتنا پاپلر ہوا کہ ہر اسمی شادی میں بجنے لگا ناؤ کوئی نہ کی لوگ پریتہ نے بروہ جی کو بھی پریریت کیا اور 2005 میں انہوں نے داپون موتی نام سے ایک اور میریچ سونگز کا ایلبم ریلیز کیا موسیقی 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 2006 میں دویجیندر موہن شرما کی ڈیتھ ہو گئی اور اسمی کلا کے لیے یہ ایک شوک کا وقت تھا لیکن بیوٹی بروہ نے ہمت نہیں ہاری اور گیتوں میں موہن شرما کو زندہ رکھا اومولا گھرور گیت کا نام کی ایک کتاب انہوں نے 2007 میں پبلش کی جس میں موہن شرما کے 56 بال گیت لکھے تھے ان کی پچھلے سال آئی ایلبم مہا حالو دھی ان کی اسمی بیسٹ سیلر ایلبمز میں سے ایک ہے ہماری اور سے بیوٹی بروہ کو ان کے جنندن پر ڈھیرو شک کام نہ آئے پرینڈز بارن ٹو بی ریمیمبرڈ میں آج ہم جس دوسری ہستی کا ذکر کریں گے وہ بھی میوزک کی دنیا میں جانا مانا نام ہے اور اس سیلیبرٹی نے ایسے سانگز لکھے ہیں کہ آپ سانگ کی ایک لائن سن کے ہی انہیں پہچان لیں گے جی ہاں آپ کا اندازہ بلکل صحیح ہے میں بات کر رہی ہوں بیٹلز کے پال میک کارٹنی کی پال میک کارٹنی سکسٹیز میں بیٹلز کی جان تھے اور انہوں نے پاپلر میوزک میں ایسی چھاپ چھوڑی کی آج وہ ورلڈ میں آل ٹائم موسٹ پاپلر سولو پفارمرز میں سے ایک ہیں دوستو چاہے وہ ان کے ریکارڈنگز کی سیل ہو یا پھر میک کارٹنی کے کانسرٹس میں ان کی فینز کی بھیڑ 18 جون 1942 کو لیورپول میں میک کارٹنی کا جن ہوا اور جن سے ہی ان کے گھر کا ماحول ایسا ملا کہ ان کا میوزک کی اور رجھان اپنے آپ ہی ہو گیا ان کی ماں نرس تھی اور پتہ کارٹن کے ویعپاری ہونے کے ساتھ لوکل بین میں جیز بیانیسٹ لیکن قسمت کی مار ایسی ہوئی کی 14 سال کی عمر میں ماں گزر گئی جون لینن جو کی ان کے فیوچر بین میٹ ہوئے انہوں نے بھی اپنی ماں کو کچھی عمر میں ہی کھو دیا تھا اور کہتے ہیں نا میک کارٹنی اور جون لینن کے ساتھ بھی یہی ہوا بعد میں ایک ہی طرح کہ اس دکھ نے دونوں کو کافی گہرا دوست بنا دیا اور دوستوں میک کارٹنی کے پتہ نے انہیں موسیقل انسٹرومنٹس سیکھنے کے لیے بچپن سے ہی انکریج کیا اور یہی سے میک کارٹنی کا سنگیت سے جیون بھر کا لگاو ہو گیا میک کارٹنی ایک ایسے ٹیلنٹیڈ بیاکتی تھے جنہوں نے انسٹرومنٹس کو خود سیکھنا شروع کیا اور ان کی یہ کوشش کامیاب بھی رہی سپینش گٹار ٹرمپیٹ اور پیانو بجانا وہ جلد ہی سیکھ گئے اور 1957 میں چرچ فیسٹیول کے دوران ان کی ملاقات جون لنین سے ہوئی دونوں ہی وہاں پرفارم کرنے کو موجود تھے ایک دوسرے سے وہ اتنے پربھاوت ہوئے کہ میک کارٹنی نے لنین کا بینڈ The Query Man جوائن کر لیا جس میں George Harrison پہلے سے ہی شامل تھے بینڈ کا نام شروع میں کئی بار بدلا گیا لیکن آخر میں تلاش The Beatles پہ ختم ہوئی ساتھ کے دشک میں بینڈ نے ہیمز بگ جرمنی کے کئی کلبوں میں پرفارم کیا اور ہیمز بگ میں ہی بینڈ نے اپنا پہلا ٹریک بھی ریکارڈ کیا دوستو دو سال کے بات بیٹلز واپس انگلنڈ آگیا اور رنگو سٹار کے روپ میں بینڈ کو نیا ساتھ ہی ملا پپولر میوز میں بیٹلز کا ایسا جادو چلا کی پوری دنیا بیٹل مینیا کی گرفت میں آگئی اور ساتھ کا دشک سوشلی اور پولیٹکلی اپس اور ڈاؤنز والا رہا تھا تو دوستو ایسے میں بیٹلز نے لیو اور پیس میسج موسیقی سکسٹیز میں بینڈ نے بارہ ایلبم ریلیز کیے جو ہٹ رہی ساتھ ہی بینڈ نے جگہ جگہ کا ٹور اور پیفورمنس بھی دی اور 1979 میں میک کارٹنی نے لنڈا ایسٹ مین سے شادی کی جو امیریکی فوٹوگر تھی اگلے تیس سال تک یہ ساتھ بنا رہا چکا ڈائل کی جس نے فین کو بہت بڑا جھٹکا دیا لیکن میک کارٹنی ابھی بھی لوگوں کے چہیتے رہے اور اسی سال انہوں نے اپنی سولو ایلبم ریلیز کی جسے پبلک نے کافی سراہا 70 میں ہی میک کارٹنی ونگز بینڈ میں گئے اور سکسس کے ساتھ پارٹنر اور فرینڈ جان لینن کی ہتیا ہو گئی اور اس کے بعد نو سالوں تک پول میک کارٹنی کسی بھی ٹور پر نہیں گئے لیکن وہ نیا میوزک رچ تے رہے اور اسی دوران انہوں نے سٹیوی ونڈر اور مائیکل جیکسن جیسے کلاکاروں کے ساتھ بھی کام کیا نائنٹیز میں میک کارٹنی نے پرانے بینڈ میٹ جارج ہیریسن اور رنگو سٹار کے ساتھ مل کر بیٹلز انتھولوجی ڈاکیومنٹری سیریز پر بھی کام کیا اور دوستو بیسوی صدی کا انت میک کارٹنی کے لیے بہت ہی دکھ بھرا رہا جب 1998 میں ان کی پتنی کی کی کینسر کی وجہ سے مرتیو ہو گئی اس کے بعد انہوں نے 2002 میں ہیدر مل سے اس کے پانچ سال بعد 2011 میں میک کارٹنی نے نینسی شیویل سے تیسری شادی کی اور دوستو انہوں نے Kisses on the bottom نام سے album launch کی جس میں ان کے بچپن میں گائے گئے سانگز ہیں It's Only A Paper Moon اور My Valentine بہت ہی پاپیلر ہوئے میک کارٹنی پاپ میوزک میں بہت انمول ہیں دنیا کے rock and roll کلچر میں ان کا بہت بڑا یوگ دان ہے تو چلیے دوستو ہمارے چہیتے پاول میک کارٹنی کو ان کے جنم دن پر ہم شب کام نائے دیتے ہیں اور اب بات ہوگی ہماری اگلی ہستی کی جن کا نام ہے ویلیم لیسل تاروں گرہوں اور سپیس میں اپنا دماغ کھپانے والے لوگ اکثر دنیا سے کٹے کٹے دیکھے گئے ہیں لیکن دنیا ایسی ہے کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے and you can't believe کہ ایک ہی آدمی ایک ویجیانک ایک ایسٹرونومر اور ایک سفل بزنس مین بھی ہے جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے ایک سائنٹسٹ اور بزنس مین کا کومبو تھے ویلیم لیسل دوستو ویلیم لیورپول میں جانے مانے بزنس مین تھے جو بروئنگ ٹریڈ کے لیے مشہور تھے یہ یورپ کے انڈس ٹری ری ری سمی تھا اور لیورپول یورپ کا سب سے پھلتا پھولتا پورٹ یہاں جہازوں کا نرمان انڈس ٹری کا ایمپورٹ ایکس پورٹ تتھا کئی بڑے سیویل انجینئرنگ پر دھیان دیا جا رہا تھا اس شہر کی سفلتا کو دیکھتے ہوئے یہاں امریکہ آرلینڈ اور آسٹریلیا کے اپرواسی شرمک ناوک تتھا ادیوک پتیوں کی جیسے بار ہی آگئی تھی اور دوستو یہ انگریزی بروئنگ انڈس ٹری کے لیے ایک گولڈن ٹائم تھا اور جن جن لوگوں نے اس انڈس ٹری پر دھیان دیا ان کے دن ہی بدل گئے ویلیم بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر لیور پول میں اس بروئنگ انڈس ٹری کے پارٹنر بن گئے اور 19 سدی میں لیور پول کے بروئنگ انڈس ٹری نرمان پارٹنرشپ میں ویلیم کا نام سب سے آگے رہا دوستو ویلیم لیسل نے ایسٹرونومی میں بھی بہت اچھا کام کیا انہوں نے 9 انچ کے ایک ایسے دور بین کا نرمان کیا جو برمان میں چھپے کئی رہیسیوں کو دیکھ سکتا تھا اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ ویلیم نے خود ہی اس کے میرر کو بنایا تھا اور ایک بزنس من میں سائنس کو لے کی اتنی دلچسپی مشکل سے ہی ملتی ہے اس کے بعد ویلیم نے ڈائیمیٹر میرر کا ٹیلیسکوپ بنایا اس ڈیزائن کو وہ 1852 میں مالٹا لے کر گئے جہاں یہ دیکھا گیا کہ یہ ٹیلیسکوپ دنیا کا پہلا بڑا ایک ویٹوریل ریفلیکٹر نہیں کی تھی ان کے اندر جو بھی پرتبہ تھی انہیں وردان میں ملی تھی اور دوستو انہوں نے اپنی باقی کی زندگی انترکش کی رہس میں خوج میں بتا دی تو دوستو اس مہان سائنٹسٹ ایسٹرونومر اور بزنس من کو ہماری طرف سے شردھانج لی دوستو بان ٹو بی ریمیمبر میں اب ہم جس ہستی کی بات کرنے والے ہیں ان کا نام ہے ریڈ اڈائر جو کی امریکن آئل ویل فائر فائٹر تھے ریڈ کا جنم آج ہی کی دن یعنی کی 18 جون کو ٹیکسس میں ہوا تھا اور ان کے پتا ایک آئرش تھے 1938 میں 20 سال کے ریڈ نے اپنی پہلی آئل ریلیٹیڈ نوکری اوٹیس پریشر کنٹرول کمپنی میں کی اور ان کا ایڈوینچر سے لگاو ایسا کی ورل وار ٹو کے دوران انہوں نے 130 سے زیادہ باوم ڈسپوزر سکوڈن کی سیوہ کی اس کے بعد ریڈ نے 1969 ریڈ اڈار کمپنی کے نام سے اپنی کمپنی شروع کی جو آئل فائر اور بلو آؤوٹس کو کنٹرول کرنے کا کام کرتی تھی دوستو ریڈ کی کمپنی نے موڈن وائل ویل کنٹرول ٹیکنیکز کی ستھاپنا کی یہ وہ دور تھا جب ان کی اپلابدیوں کی چرچہ کی جانے لگی تھی قریب دس سال باد 1968 میں وہ فلم ہیل فائٹرز میں ٹیکنیکل ایڈوائزر بن گئے جس میں لیڈ رول میں جان وین تھے اپنے پوری کریئر کے دوران ان کی کمپنی نے لگ بھگ 2000 فائر فائٹنگ سے جڑی جاب کی جس میں آف شور آئل نیچرل گیس اور اس ٹائپ کے سبھی فائر شامل ہیں دوستو 1991 جب گلف وار کے دوران اراکیوں نے کویت کے کونوں میں آگ لگا دی تھی تو ان کو خاص طور پر بلایا گیا تھا ان کونوں کی آگ بجھانے کے لیے اس وقت ریڈ کی عمر 75 سال کی تھی اور 7 اگست 2004 کو ہوسٹن ٹیکسس میں ہی ان کی مردیو ہو گئی تو دوستو اس ریال لائف ہیرو ریڈ اڈائر کو بارن ٹو بی ریمیمبر کی پوری ٹیم دوستو آپ سن رہے ہیں born to be remembered اور سلام لینے کے حق دار تو born to be remembered میں ہماری آج کی اگلی personality بھی ہے ان کا نام ہے جورج مکان جو ایک باسکیٹ بول پلیئر تھے اور دوستو ان کا گیم کچھ ایسا تھا کہ ان کا نکنیم ہی پڑھ گیا باسکیٹ دوستو جورج کا جنم آج ہی کے دن جولیٹ میں 1924 میں ہوا تھا اور جورج نے 1948 سے 1956 کے بیچ اپنی ٹیم منی پولیس کے لیے کھیلتے ہوئے پانچ بار نیشنل باسکیٹ بول اسوسییشن یعنی کی NBA کا خطاب جیتا یہ جورج کا گولڈن پیریٹ تھا فرینڈ جورج کا قد 6 feet 10 انچ کا تھا اس لیے انہیں بیگ مین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا دوستو باسکیٹ بول لورز جانتے ہیں کہ جورج کا گیم اتنا ڈومینی ٹھا کی انکی وجہ سے NBA میں کچھ رول چینج کرنے پڑے 2005 میں ان کی موت ہو گئی اور انہوں نے دنیا سے ہمیشہ کے لیے ودا لے لی تو دوستو گیم کی اس ڈومینی ٹنگ پرسنیلیٹی کو ہم سب سلیوٹ کرتے ہیں سن رہے ہیں آپ اور اب ہمارا جانے کا ٹائم آگیا ہے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا بائ بائ مجھے اس کارکرم کے کاریکاری نرماتا جینیندری سنگھ